والی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ سینٹی گریڈ اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے سن دو ہزار دو سے جہاں پر ہمیں ایک ایسیو ای کے اندر ایک لڑکی کو اٹھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس کا نام نیومی ہے اس کے ساتھ اس کا حضبن میتھیو بھی ہے نیومی دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی کے چاروں طرف برف جمع ہوئی ہے وہ برف کو ہٹانے کی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اور اب میتھیو بھی اٹھ چکا ہے وہ کار کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کار سٹارٹ نہیں ہوتی نہ ان کے فون میں سگنل ہے کہ یہ کسی کو یہاں پر مدد کے لیے بلا سکی اور نہ ہی اب دروازے کھول رہے ہیں کیونکہ ان کی کار برف کے نیچے دفن ہو چکی ہے دراصل ایک رات پہلے یہ اسی راستے سے اپنے ہوتیل کی طرف جا رہے تھے تب ہی برفیلہ توفان شروع ہو گیا جس وجہ سے میتھیو نے اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لگا دیا ان دونوں سے گلتی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں سو جاتے ہیں اور اب جب یہ اٹھیں تو ان کی گاڑی برف کے نیچے دفن ہے یہ بھی نہیں پتا کہ باہر توفان تھم گیا یا ابھی بھی توفان چل رہا ہے ساتھی نیومی جو کہ آٹھ مہنے سے پریگننٹ ہے اس کی حالت اور بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ دھیرے دھیرے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے پر انہیں پورا یقین ہے کہ جلدی کوئی روڈ سے گزرے گا جو ان کی گاڑی کو دیکھ لے گا جس سے ان کی جان بچ جائے گی پر انہیں نہیں پتا کہ باہر کوئی روڈ نہیں بچا پوری کی پوری روڈ برف سے ڈھک چکی ہے آتھی توفان اب بھی چل رہا ہوتا ہے ان کے پاس کھانے کی سپلائی ہوتی ہے جسے چھوٹی چھوٹی میلز میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ کم سے کم کھائے تاکہ ان کا کھانا زیادہ سے زیادہ وقت تک چل سکے اب جب بھی اپنے کھانے کی سپلائی کو چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس بارہ دن کا کھانا ہے اور دو پانے کی بوٹلز ہیں حالکہ انہیں اومی چاہتی ہے کہ دونوں کے دونوں باہر نکل جائیں پر میتھیو ایسا نہیں چاہتا کیونکہ اسے نہیں پتا کہ باہر کی کنڈیشن کیسی ہے اگر ایک گاڑی کے شیشے توڑ کر باہر چلی بھی گئے اور آگے کوئی جانے کا راستہ نہیں بچا تو تھنڈ سے ان دونوں کی مرتی ہو سکتی ہے اور میتھیو اس رسک کو نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی پتنی پریگنٹ ہے اب ان دونوں کو اسی طرح سے گاڑی کے اندر تین دن بیچ جاتے ہیں پر آس پاس سے کوئی بھی نہیں گزرتا حالکہ ان کے پاس کھانا پانی اور ایک کینڈل بھی ہوتی ہے جس کے سہارے ان کے تین دن آرام سے گزر جاتے ہیں حالکہ نیومی میتھیو سے اتفاق نہیں رکھتی وہ گاڑی میں نہیں رکنا چاہتی وہ گاڑی کے شیشے توڑ کر بھار نکلنا چاہتی ہے پر میتھیو کی وجہ سے وہ بھی اب گاڑی میں ہے کیونکہ میتھیو سے لے کر کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا ان دونوں کی بیچ میں اس بات پر کئی بار آرگیومنٹس بھی ہوتے ہیں اور اب میتھیو کم کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی پتنی کو زیادہ کھانے کی زیادہ نیوٹریشن کی ضرورت ہے میتھیو آگے کی سیٹ پر سو رہا ہوتا ہے نیومی یہاں پر کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہے اور تب یہ پانی کی بوٹل سے پانی پی کر اس کی کیپ کو اچھے سے بن نہیں کرتی اور آگے رکھ دیتی ہے اور تب ہی میتھیو کا ہاتھ لگنے سے بوٹل نیچے گر جاتی ہے جس سے بہت سارا پانی گر جاتا ہے اس بات پر میتھیو کو گصہ آتا ہے کیونکہ پانی ان کے لئے بہت قیمتی ہے اسی لئے نیومی پر چلانا شروع کر دیتا ہے پر کچھ ہی دیر بعد وہ نیومی سے معافی بھی مانگتا ہے کیونکہ وہ اس کی پتنی ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت اسے کیر کی صورت ہے اب کس دیر کار میں اسی طرح سے گمسم بیٹھنے کے بعد انہیں اپنے کار کے اوپر چھت پر کسی کے پیروں کے آواز آتی ہے جس سے ان کی دل میں کمی جاغ اٹھتی ہے یہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی آواز سے وہ قدموں کے آواز ان سے دور جانا شروع ہو جاتی ہے جس سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں تھا بلکہ یہ کوئی جانور تھا جو ان کی آواز سن کر یہاں سے بھاگ گیا ان کے اندر جو امید جاگی تھی وہ ٹوٹ گئی میتھو کے پاس جو کینڈل ہوتی ہے وہ اسے جلا کر سائیڈ وینڈو کی برف کو پکلانا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان کے پاس پینے کے لئے پانی کھٹا ہو سکے اس نے یہ بھی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ جب ان کا کھانا ختم ہو جائے گا تو یہ برف کو کھا سکتے ہیں اب جب وہ سائیڈ کی برف کو پکلاتا ہے تو تھوڑی سی وینڈو کھل بھی جاتی ہے جس سے اسے بہت اچھا لگتا ہے وہیں پیچھے نیومی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے موبائل سے کھیل رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کا موبائل نیچے گر جاتا ہے جس سے اس کی بیٹری باہر نکل جاتی ہے وہ جلدی سے اپنے موبائل کو اٹھا کر اس کی بیٹری کو فٹ کر کے موبائل کو آن کرتی ہے موبائل آن ہو جاتا ہے پر اب ساتھ میں کوریج بھی آ چکا ہے یعنی کیوں کسی کو بھی فون کر سکتی ہے وہ اپنے پتا کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم برف میں کہیں فس چکے ہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہیں مجھے اس لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور تب ہی اس کا موبائل آف ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بیٹری پوری طرح سے ڈسچارج ہو چکی ہے میتھیو کو بہت گس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے فون کیوں نہیں دیا میں انہیں لوکیشن بتا سکتا تھا پر اب ان سب باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بیٹری اب پوری طرح سے آف ہو چکی ہے دو دن اور بھی جاتے ہیں نیومی میتھیو کو کہتا ہے کہ تم کچھ کھانا کھالو اور میتھیو کم سے کم کھاتا ہے تاکہ نیومی کو زیادہ سے زیادہ کھانا مل سکے نیومی کہتا ہے کہ ہمیں گاڑی کے ششے کو توڑ کر بھار نکل جانا چاہیے پر میتھیو کہتا ہے ہمیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا بھار ہو سکتا ہے کہ توفان چل رہا ہو وہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہو اور اس حالت میں تم بھار دو قدم بھی نہیں چل پاؤگی نیومی کو میتھیو کی بات ماننی پڑتی ہے اور اب کچھ دن اور بیٹھ جاتے ہیں انہیں اس گاڑی میں آج پورے گیارہ دن بیچ چکے ہیں نیومی کی امید پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے وہ میتھیو سے کہتی ہے کہ میں اپنی آخری چھٹھی لکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے لوگوں کو آخری الویدہ کہہ سکوں اس بات سے میتھیو کو گست آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں یہاں سے بچ کر ضرور نکلیں گے اور تب ہی انہیں گاڑی کی آواز سنائی دیتی ہے دراصل بہار برف ہٹانے والی گاڑی آ چکی ہوتی ہے یہ بہت آواز لگاتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا گاڑی میں بیٹھا ڈرائیور ان کی آواز نہیں سن پاتا اور جلدی یہاں سے نکل جاتا ہے اس سے میتھیو کا حوصلہ پوری طرح سے ٹوٹ چاتا اس کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں پر اب نیومیو سے سنبھالتی ہے کچھ دن اور بھی جاتے ہیں اور آج انہیں پورے پندرہ دن ہو چکے ہیں ان کا کھانا بھی ختم ہو چکا ہے نہ ان کے پاس پانی پینے کیلئے ہے اور میتھیو نے گاڑی کی ونڈو کو جو تھوڑا سا کھولا تھا وہاں سے وہ برف کو پکلا کر پانی بنا لیتا ہے رات کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر نیومی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنا کنٹرول کھو دیتی ہے اور گاڑی کی سیڈ کے ہیڈ ریسٹ کو نکال کر وہ شیشہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی میتھیو اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شانت رہنا ہوگا اب اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اور ان دونوں کوئی نہیں پتا کی ڈیلیوری کیسے کی جاتی ہے اور میتھیو نیومی کا حوصلہ بڑھاتا اور کہتا ہے کہ تمہیں حمد سے کام لینا ہوگا اپنے آپ کو شانت رکھنا ہوگا ہم اس بچے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے اور اس کے بعد نیومی اپنے حضبن میتھیو کی مدد سے ایک بچے کو اسی گاڑی میں جنم دیتی ہے جو کی ایک بی بی گرل ہے اس بچے کا نام یہ اولیویا رکھتے ہیں کیونکہ اولیویا میں لیو آتا ہے اور میتھیو کو پورا یقین ہے کہ اس سب کے سب زندہ ضرور بچیں گی نیومی نے گاڑی کے ہیڈریس سے سائیڈ کے شیشے کو توڑ دیا ہوتا ہے جس سے اب گاڑی کے اندر بہت زیادہ تھنڈ بڑھ چکی ہے انہیں آج اس گاڑی میں پورے بیس دن ہو چکے ان کا کھانا پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے یہ اب برفی کھاتے ہیں ساتھی یہاں پر تھنڈ بڑھنے کی وجہ سے میتھیو اپنی جیکٹ اتار کر اپنی بیٹی کو کور کر دیتا ہے تاکہ اسے تھنڈ نہ لگے لیکن اب میتھیو کا شریر گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے دراصل اسے فیور ہو گیا ہے اور وہ اسی فیور کے ساتھ سو جاتا ہے اگلی صبح اولیویا اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میتھیو اب تک سو رہا ہے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں اٹھتا کیونکہ میتھیو کی مرتی ہو چکی ہے یومی میتھیو کی مرتی اسے پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے درد سے کر رہا اٹھتی ہے اسے نہیں پتا کی اب اسے کیا کرنا چاہیے اس کے پاس اس کی بیٹی ہے جس کے لئے اسے جینا ہوگا پر اسے جینے کے لئے کھانے کی ضرورت ہے جو اب پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے وہ اپنی ڈائری تک کھا چکی ہوتی ہے اسے آج اس گاڑی میں پورے چوبیس دن بیچ چکے ہیں اس کے پاس اس کے پتی کی باڈی بھی ہوتی ہے جس کے کپڑے اس نے اتار لی ہیں تاکہ انہیں ان کپڑوں سے گرمی مل سکے اب وہ چوبیس دن میں جب پوری طرح سے نڈھال گاڑی میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے تب ہی ہمیں باہر دکھائے جاتا ہے جہاں پر سورج نکلتا ہے سورج نکلنے کی وجہ سے برف پگلنے لگتی ہے اور نیومی جو کی گاڑی کے اندر پوری طرح سے ہتاش ہے اس کے چہرے پر پانی کی ایک بھون ٹپکتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ باہر برف پگلنا شروع ہو گئی ہے اسی لئے ٹائم ویش نہیں کرتی جلدی سے وہ برف ہٹاتی اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے بھار آ جاتی ہے وہ اپنے پتی کو آخری الویدہ کہہ چکی ہے اور شاید اس کی پرکشہ بھی ختم نہیں ہوئی گاڑی سے بھار آنے کے بعد کچھ ہی دیر میں توفان شروع ہو جاتا ہے اس کے پاس آپشن ہے یا تو گاڑی کے اندر جائے یا یہاں سے آگے بڑھ جائے اسے پتا ہے کہ گاڑی کے اندر موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے حالت کہ اس کے اندر چلنے کی بھی شکتی نہیں ہوتی پر وہ اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہے اور ایک ماں کی شکتی سے وہ لگاتر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے پر پورا دن چلنے کے بعد بھی اسے برف کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتا اسے کچھ نہیں پتا کہ اسے کس طرف جانا چاہیے اور تب ہی وہ آسمان میں ایک پلین دیکھتی ہے اور جس دشا کی طرف پلین جا رہا ہوتا ہے وہ اسی دشا کی طرف چل دیتی ہے جو راستہ اور بھی کٹھن ہوتا ہے پر یہاں پر اس نے صحیح فیصلہ لیا ہوتا ہے دراصل یہ ایک شاٹکٹ تھا وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ہوتل ہے اس کے بعد وہ ہوتل پہنچ جاتی ہے نیومی کو اور اس کی بیٹی اولیویا کو ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے جہاں پر انہیں ڈی ہائیڈریشن ہائپو تھرمیاں اور الگ لگ ترہاں کی بہت ساری ویکنسز ہوتی ہے جن کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح سے ان کی جان بچ جاتی ہے ایکسپرٹ کا ماننا ہوتا ہے کہ نیومی اور اس کی بیٹی کی جو زندگی بچی وہ اگلو ایفیکٹ کی وجہ سے بچی یعنی کہ زمین کے اندر جب ان کی گاڑی تھی تو وہاں پر ہیٹ تھی اس وجہ سے ان کی زندگی بچ گئی یعنی کہ میتھیو کا گاڑی میں رکھنے کا فیصلہ صحیح تھا نیومی نے چوبیس دنوں میں اس گاڑی کے اندر جو جو فیل کیا تھا اس نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی جو اس نے اپنے پتی میتھیو کو ڈیڈیکیٹ کی اور سن دو ہزار بیس میں سینٹی گریڈ نام کی فلم اسی کتاب پر بیزڈ ہے یعنی کہ یہ نیومی میتھیو اور اس کی بیٹی اولیویا کی زندگی کی سچی کہانی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی